ہاو ٹو انسٹال گوگل کروم براؤزر ان کالی لینکس آج کی اس ویڈیو میں ہم گوگل کروم براؤزر کو کالی لینکس میں انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے کروم براؤزر انسٹال کر سکتے ہیں کالی لینکس میں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر فائر فوک براؤزر ہے جو کہ کالی لینکس میں پری انسٹال ہوتا ہے آپ نے اسے اوپن کا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر گوگل کروم ڈاؤنڈوڈ ساچ کرنا ہے گوگل کروم ڈاؤنڈوڈ ساچ کریں گے تو یہاں پر آپ نے کروم براؤزر کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے کروم براؤزر کی ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے ڈاؤنڈوڈ کروم پر ڈاؤنڈوڈ کریں accept and install کریں گے تو کروم براؤزر کی جو ڈاؤنلوڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تقریباً 100 MB کی فائل ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈنگ تقریباً کمپنیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے Firefox براؤزر کو کلوز کا دینا ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ فولٹر میں جانا ہے جیسے کہ یہ ہے میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ فولٹر میں جاتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ فولٹر میں یہاں پر جو Chrome براؤزر کی جو فائل ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ نظر آئے جائے گی آپ نے اس کے اوپر right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو rename کرنا ہے اور یہاں پر جتنا بھی text ہوگا آپ نے یہاں پر جتنا بھی ALG select کرنا ہے اور اسے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر right click کرنا ہے اور terminal کو open کرنا ہے جیسے یہ آپ یہاں پر terminal open کریں گے تو یہاں پر سب سے بڑے آپ نے type کرنا ہے ls اور اس کے بعد آپ نے interpretive press کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر type کرنا ہے sudo space dpkg space hyphen i اس کے بعد space دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو text copy کیا تھا وہ paste کریں paste کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے interpretive press کرنا ہے enter کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر kali linux کا جو login password ہے وہ type کرنا ہے اور اس کے بعد interpretive press کرنا ہے تو 10 to 15 second میں ہی جو google chrome brother ہوگا وہ آپ کی kali linux operating system میں install ہو جائے گا اب میں یہاں سے terminal کو close کرتا ہوں یہاں پر میں start button پر جا کر chrome browser open کرتا ہوں یہاں پر آپ نے chrome browser type کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے chrome browser کو open کرنا ہے default web browser رکھنا چاہتے ہیں تو رکھنے تو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ successfully ہمارے پاس chrome browser install ہونے کے بعد open ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے google chrome browser کو kali linux operating system میں install کر سکتے ہیں thanks for watching this video